اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹارٹ فور یور میں ہوں آپ کا ہسٹ میای شازیب آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسنگ ٹریک کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی پی این جی فائل یا جے پی جی فائل کو جو ہے سٹیکر میں کنوائر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا پروسس ہے کچھ میں نہیں کرنا صرف آپ کو دو ایپس کی ضرورت ہوں گی اور آپ اپنے انڈرویڈ موبائل کے اندر سٹیکر کو جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں اب یہ نئی اپ ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن مجھے لوگ کہہ رہے تھے کمنٹ کر رہے تھے تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا تو شروع کرتے ہیں جناب اس ویڈیو کو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا جو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور یہ جو بیل کا نشان ہے اسے آل پر کر دیجئے گا اس سے ہوگا یوں کہ جب بھی میری کو نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر دینا نہ پسند ہے تو ڈسلائک کر دینا اور نیچے کمنٹس ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں جناب اپنی ویڈیو تو بھائی جن بیسیکلی آپ کو جو ہے سٹیکر بنانے کے لیے دو ایپس کی ضرورت پڑے گی ایک کا نام ہے بیک گراؤنڈ ایریزر اور دوسرے کا نام ہے پرسنل سٹیکر فور ویڈس ایپ یہ دونوں ایپس کا لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں سے جائیں اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں ایپ کو تو پہلے جو ہم نے ایپ اوپن کرنی ہے اس کا نام ہے بیک گراؤنڈ ایریزر یہ کچھ اس طرح کی ایپ ہے آپ نے اسے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا لارڈ آ فوٹو اب دیکھیں جیسے ہی میں یہاں پر کروں گا تو میں نے یہاں سے ایک پکچر سلیکٹ کرنی جیسے میں نے یہ کر لی ہے اب اب چاہیں تو اسے کروپ کر سکتے ہیں کروپ کرنے کے بعد یہاں سے اوپر سے ڈان کر دیں اس کو اب اس کے اندر دو طرح کی ہیں ایریزر ایک تو یہ ہے مینویل مینویل میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مینویل میں اتنی خاص کوئی اس کی اچھی کار کرتی کی نہیں ہے اگر میں آپ کو دوسرا دکھاؤں میجک والا تو یہ دیکھیں جناب یہ اس سے ہو رہا ہے اس سے ذرا بڑا دے رہا وہ ایریزر کا بیک گراؤنڈ تو یہ دیکھیں میں نے اس کا بیک گراؤنڈ تو مٹا دیا لیکن یہ کچھ اس کے موں کے اوپر ہی آگیا ہے ایریزر کا جو ہے فوٹو شاپ تو یہاں سے آپ یہ ٹول لیں ریپیئر اور ریپیئر یہ ٹول لینے کے بعد آپ یہاں پر جہاں جہاں آیا ہوگا وہاں وہاں سے آپ ہٹ آ دیں اس کو یہ جیسے میں ہٹ آ رہا ہوں یہ ویسے میں آپ کو دکھانے کے لئے کہا رہا ہوں جلدی جلدی میں نہیں تو میں کچھ بنائی لیتا ہوں چلے یہ ہو گیا اس کے بعد اب یہاں سے سے ڈان کرنے اب ڈان کرنے کے بعد دیکھیں یہ اوپر آیا ہوا ہے سموٹھ ایج تو آپ نے یہاں سے سموٹھ ایجز کر دینے ہیں یہ میں اسے پانچ پر لیا تو وہ دیکھیں اس کے کارنر جو ہیں وہ بہت سموٹھ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اسے کر دینے یہاں سے سیو اب جیسے ہی آپ سیو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کر دینے فینش فینش کرنے کے بعد آپ نے پیچھے آنا ہے اور اس کے بعد یہ دوسری ایپ ہے اس کا نام ہے personal sticker for whatsapp یہ بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سے مل جائے گی آپ نے وہاں جانا اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہوگا یہ میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی تھی اس لیے یہ میرے سامنے خود با خود جو وہ میں نے image وہاں سے create کی تھی وہ میرے سامنے آ جگئی ہے لیکن اگر آپ جب پہلی دفعہ انسٹال کریں گے تو آپ نے just simple یہاں پر آکر یہ ایڈ کا نشان جو ہے اس طرح آپ نے اس پر کلک کر دینا اب کلک کرنے کے بعد وہ جو آپ نے سٹیکر بنایا ہوئا ہے وہ آپ کا اتر چلا جائے گا واتس ایپ میں وہاں پر سیب ہو جائے ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسے ملے گا آپ نے سیمبل جانے واتس ایپ میں آپ نے واتس ایپ میں جانے کے بعد جس بندے کو سینڈ کرنی پکچرز آپ نے اس کا کونٹیکٹ اوپن کر لینا اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو سائٹ پر نشان ایموجی آپ نے اس پر کلک کرنا اور کلک کرنے کے بعد جونس ہی میں نے وہاں سے وہ کریئٹ کی تھی ایمیج سٹیکر بنایا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہ ہے یہ ایمیج تھی جو میں نے وہاں سے کریئٹ کی تھی تو یار یہ بہت اچھی ٹریک ہے کافی لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن کافی کو ہو سکتا نہیں بتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کے لیے تو بہت اچھی رہی ہوگی لیکن جن کو پتا ہوگا شاید ان کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا ہو تو میرا تو یہی کام ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکوں تو اگر تو بھائی آپ کو ویڈیو پسند دیتے سے لائک کیجئے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو جیسی بھی لیکن یہ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ